اسلامی رشتے کی عفت مقاب بردہ مشہین مہور بینوں و جملا سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایہا الذین آمنوا دخلوا في السلم كافا سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الامی المتیع المبین المعرم دین الكريم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا خدا بحر جناب مصطفی امداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کربو بلا گلو خاش حزادہ گلو قبا امداد کن غوسی ازم بمن بسرو ساما مددی قبل دی مددی کعب ایمان مددی بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوس عظمی زنم دمز الشیخ احمد رزا خان کچھ بی عالمی زنم جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں سارے لوگ اتنی آواز کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں دلود سلام کی ڈالیا نچاور کر لیں پڑے باواز برند اللہم صلی علی سیدنا صلو علیہ السلام علیکہ رسول اللہ صلو علیہ السلام علیکہ رسول اللہ صلو علیہ السلام علیکہ رسول اللہ لائق مبارک بات ہیں وہ تمام عزرات جنہوں نے تعلیمی بیداری کانفرنس کو مناقض کر کے دین کا کام کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ تمام افراد کی کوشش و کابشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں شروع سے لے کر اب تکیہ کے بعد دیگرے مسلسل نات و منقبت و تقریر کا سلسلہ جاری ہے اور میرے بعد بھی انشاءاللہ آپ کو حضرت اللہ مولانا ہوتی سید غلام بوس صاحب قبلہ کا خطاب سمات کرنا ہے گزارش ہے میری آپ سے کہ میرے بعد بھی آپ بیٹھی رہیں بہت اندازرت کا نصیحت آمیز کتاب ہوتا ہے اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی ہمارے پاس مہمان آئے اس کی حوصلہ افضائی اور اس کی عزت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اور پھر مہمان بھی عام نہیں حضور کا بیٹا مہمان بن کے ہمارے تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حضرت کو سن کر ہی جائیں اور میری بھی گفتگو میں نے بھی حضرت اللہ مولانا صحیح نوری صاحب قبلہ شریف فرمائیں پوچھا حضرت سے کتنی دیر گفتگو کرنی ہے فرمانے لگے کہ اتنی دیر بولنا ہے جتنی دیر لوگ صحیح سے سنیں اور میرا بھی یہی مزاج بھی رہتا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے شبینا نہیں پڑھتا ہوں ہاں میں کوشش یہ رہتی ہے کہ محنت لگتی یہ بات کہنے میں بھی اور باتیں بھی قیمتی ہوتی ہیں جب بات ہے قدر والی ہوں تو پھر قدر والے لوگوں ہی میں ہونی چاہیے میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ جتنی دیر سنیں بس اتنی دیر میں بات کرنے کی جسارت کروں اور امید رکھیں اس بات سے کہ میں انشاءاللہ اس چیز کا انتظار نہیں کروں گا کہ کوئی مجھے پرچی دکھائے یا کوئی اشارہ کرے کہ بھئی مولوی اب تو مائک چھوڑ دیں اب تو پیچھا چھوڑ دیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب تقریر میں زیادہ نعرے لگیں گے کیونکہ جتنے لگنے تھے چاند سورت ستارے سارے نعرے لگا چکے ہیں راہی بستوی صاحب بہت پرانا لہجہ اور بہت بڑا نام یوں کہ یہ بہت پرانا چاول ابھی آپ نے کم وقت میں کئی محفلوں کا کام ان کو کرتے ہوئے دے کے لیے بستوی دیر کے لیے میں حاضر خدمت ہوں مجھے حکم دیا گیا تھا کہ ساڑھے گیارہ بجے آپ کو تقریر کے لیے بیٹھا دیا جائیں گا البتہ میں نے وعدہ کیا ساڑھے گیارہ بجے میں ممبر پہ آگئے تھا اللہ کا کرم دے کے ساڑھے بارہ بج رہے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا عبدالرپائی کی دعوت امام بابو بائی کے ذریعے بس آپ سے آج ملاقات ہو رہی ہے آپ سے میری اتنی گزارش ہے کہ جتنی دیر سنے نا دل کے ساتھ سنے سبان اللہ ایسے گھور کے نہ دیکھیں جیسے کسی تیسری دنیا کا بندہ بیٹھا ہے میں آپی کے بیچ کا رہنے والا بندہ ہوں کئی وارنا ایسے لوگ گھور کے دیکھتے ہیں تو در سے لگنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سننے کے لیے ایسے دیکھ رہا ہے کہ سنانے کے لیے دیکھ رہا ہے برات ہوتی اور میں سامنے دیکھ رہا ہوں اللہ سلامت رکھے میری نظروں کے سامنے ساری نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں میں اکثر دیکھتا ہوں جاتے ہیں کہ نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے لیکن جلسوں میں جوانوں کی قصرت بتاتی ہے کہ جوان دین سے دور نہیں ہو رہا ہے جوان دین کے قریب ہو رہا ہے اللہ ہمارے نوجوانوں کو سلامت رکھے اور ان کو سلامت با کرامت رکھے ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کی ورق ہم وہ پڑتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتے ہیں اگر آپ جوانی میں گھٹنے پگڑیں گے تو بڑھاپے میں کیا حال ہوگا ہے نا اگر کسی نے پکڑ رکھیں تو چھوڑ دیں گھٹنے پکڑ کے نہ بیٹھیں یہ کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے ہے نا تو گھٹنے نہ پکڑیں اور سیدھے ست سے بیٹھیں اللہ آپ کو آج کی اس محفل کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ آج کی محفل کی برکتیں عطا فرمائے ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا آج یہ دارالعلوم اشرفیہ اشرفیہ کی بنیاد کے لیے ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ جب اعلان کیا گیا تو دیوانوں کی لائن لگی اللہ جزائے خیر دے عورتے کو ہمارے دیکھنے اور جاننے سے کوئی فرق نہیں پلتا ہے آپ نے جس کے لیے دیا گئے وہ حضور جان لگے ہیں مصطفیٰ کو آپ کا نام بھی معلوم ہے آپ کے ماں باپ کا نام بھی معلوم ہے حضور سب دیکھ رہے ہیں لیکن آپ سے بس چند باتیں مجھے کرنی ہے مجھے بڑا اچھا لگا سب سے پہلے ایک نوجوان کی جب باری آئی انہوں نے کہا تب پچیس پچیس بوری سیمنٹ کی تو سننے میں تھوڑا سا وہ ہوا تو ایک تیس ہو گیا ایک پچیس میں نے کہا تھا اس کو اب برابر کیا جائے یا تو دونوں کو پچیس کرو یا دونوں کو تیس کرو ماں کا زیادہ باپ کا کم کیوں تو اس نوجوان نے کہا اگر تیس ہو گیا ہے تو پھر تیس ہی کر دیا جائے میں نام تو مجھے یاد نہیں وہ جو بھی بندہ تھا لیکن آپ سے میں ایک بات کہوں محبت ہونا ماں باپ سے پھر ایسی ہی ہونی چاہیے پھر ایسی ہی ہونی چاہیے محبت وہ کہا تھا ایک شائر نے کہ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا اٹھایا گود میں ماں نے تبہ آسمان چھوا ایک جگہ چندہ چلا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا باپ آیا اس کی آنکھ میں ہنسو تھے اور اس نے کہا تھا میرے بیٹے کی طرف سے یہ پانچ ہزار تو میں اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا جبکہ اس اتنے بڑے مجمع میں کسی باپ کسی باپ کی طرف سے کسی بیٹے نے پانچ ہزار نہیں دیئے تھے لیکن ایک باپ نے اٹھ کے بیٹے کی طرف سے پانچ ہزار دی اور اس کی آنکھ میں ہنسو تھے رشتہ سمجھیں نوجوانوں ماں باپ کا رشتہ کیا ہوتا ہے غور کریں اس چیز پہ ہاں غور کریں خالی اٹھ کے نہ جائیے گا جب وہ بھوڑا اٹھ کر کے آیا اس نے پانچ ہزار کلان کرایا اور میں نے پوچھا بھائی یہ کس کی طرف سے دونوں نے کہا یہ میرے ایک جوان بیٹے کا انتقال ہوا ہے ابھی چند سال ہوئے ہیں خدا کی قسم چند سال بعد بھی اسے بیٹے کی موت کی یاد آئی تو اس کی آنکھ میں آنسو تھے زمانہ کہتا ہے اور دنیا کہتی ہے کہ جو باپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا لیتا ہے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے کاش یہ رشتے اتنے گہرے ہو جاتے کہ کوئی یہ بھی کہہ دیتا کہ جب سے باپ کا جنازہ اٹھا ہے بیٹے کی کمر ٹوٹ گئی ہے یہ رشتے بھی کاش ہمارے اتنے مضبوط ہو جاتے یہ رشتے بھی ہمارے مضبوط ہو جاتے اور آج نا ہم تھوڑا بہت دے کر کے یا کر کے ماباب کے نام کا یہ سوچتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر بدن کی خال اتار کے ماباب کے نام پہ دے دی جائے تب بھی ماباب کی جو پرورش انہوں نے ہماری کی ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے جو ماباب نے ہماری پرورش کی ہے بڑا گہرا رشتہ ماباب کا اولاد کے ساتھ ہوتا ہے اتنا گہرا رشتہ کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کوئی مثال نہیں ملتی ہے آپ تاریخ اٹھا کر کے اگر دیکھیں خدا کی قسم اللہ کے خلیل رب نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے میرا دوست ہے آپ پر پہلے کوئی اولاد نہیں تھی پھر حضرت حاجرہ کے ذریعے اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل جیسے بیٹے سے نواز دیا اور بیٹا بھی کیسا چاند جیسا بیٹا چاند جیسا بیٹا آپ زیادہ بیٹے کے ساتھ بھل مل کے رہنے لگے فرشتوں نے باتیں ڈال دی مالک یہ تیرا دوست ہے اور یہ پیار بیٹے سے زیادہ کرتا ہے رب نے کہا نہیں یہ آج بھی مجی سے زیادہ پیار کرتا ہے فرشتوں نے کہا دیکھنا چاہتے رب نے کہا اچھا دیکھنا چاہتے حکم دیا جبری حکم دیا ابراہیم جی رب جلیل کہا جاؤ تمہاری اور میری دوستی کے بیچ میں کوئی تیسر آئے مجھے پسند نہیں ہے مالک چاہتا کیا گیا کہا جاؤ اس بیٹے کو لو اور اپنی بیوی کو لو اور ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے کہاں لے کے گئے رب کی فرمائی رب کے حکم کے مطابق تاریخ گواہ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں جب لے کے بیوی بچے کو چلے آپ اور اس جگہ پہنچے جہاں پہ آج مکہ شریف آباد ہے اور تھوڑا سا ستو تھوڑا سا پانی دیا اور دیکھ کر کے واپس ہونے لگے خدا کی قسم بیوی ہو تو ایسی ہونی چاہیے یوں ہی کوئی قلیز فاطمہ زہرہ نہیں کہا جائے گا شوہر کو بددعائیں دینے والی کیسے جنتی ہو سکتی ہیں اس کے کیے دھرے پہ پانی پھیرنے والی عورت کیسے جنتی ہو سکتی ہے میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے آپ تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے تو دیکھیں اللہ کے خلیل جب اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہے گئے حضرت حاجرہ نے اپنے شوہر سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے سر تاج ذرا ٹیرو تو شای ہمیں بھی ساتھ جانا گئے کیوں آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا آپ کو نہیں کرنا تھا آپ نے اس طرح کا کوئی جملہ نہیں کیا کتنی فرما بردار بیوی ہے تین میل تک اللہ کے خلیل کے پیچھے پیچھے چلی ہیں اللہ کے خلیل یہ تو بتا کے جائیے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے دیکھئے پھر رشتے کی سچائی کو سمجھئے کون بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا گئے اللہ کا خلیل حضرت عبر عقیم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں حالات آپ دیکھئے جب حضرت حاجرہ نے دامن پکڑ کے کہا تھا خلیل یہ تو بتاؤ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو اور کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو کوئی جواب اللہ کے خلیل نے نگی دیا گئے بس آنکھوں سے آنسوں ٹپ ٹپ گرتے جا رہے گئے کاؤں رو رہا کے بیٹے کی محبت میں یہ وہ رو رہا گئے کہ جس کو نمرود میں آتشے نمرود میں ڈالنے کی باری آئی گئے تو آگ سے ڈر کر نہیں رویا گئے کشمنوں سے ڈر کر نہیں رویا گئے بڑے بڑی مخالفت سے نہیں رویا گئے یہ کرنٹ مار رہا بھائی اس کو صحیح کرو اس میں ایرٹنگ اتر رہی ہے آگیا یہ اب اس کو دیکھیں ذرا سے کہجئے توجہ ہے آپ لوگوں بور کریں حضرت ابراقیم قریر اللہ مطلب آگ میں ڈالے گئے تب بھی آنسوں نہیں آئے دنیا پھر کی صحوبت برداشت کی لیکن روئے نہیں لیکن جب بیٹے کو رخصت کرنے کی باری آئی گئے جب بیٹے سے جدائی کی باری آئی گئے اللہ کے خلیل کی آنکھ میں آنسوں آ رہے گئے ہیں اللہ کا خلیل روتا جا رہا گئے کوئی چملہ آپ نے نہیں کہا گئے حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے جا رہی ہے حضرت حاجرہ نے پیچھے پیچھے جا کے کہا تھا اللہ کے خلیل یہ تو بتا دو کہ یہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ کے خلیل کا جواب سنتے ہو پیارے سنو اللہ کے خلیل نے کہا تھا حاجرہ میں اپنی مرضی سے نہیں رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر حاضرہ کا توقل دیکھئے یہ نہیں کہا تھا خلیل نکاح کیوں کیا تھا یہ بھی نہیں کہا تھا عبرقیم نکاح میں کیوں لائے تھے یہ بھی نہیں کہا تھا عبرقیم رشتہ کیوں بنایا تھا بلکہ کہتی ہے ٹھیک ہے پھر عبرقیم چاہیے خدا تمہیں بھی سلامت رکھے خدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت خدا تمہیں بھی سلامت رکھے خدا ہمیں بھی سلامت رکھے اوہ بھائی رشتہ دیکھیں بیٹے کا جو آگ میں ڈالتے وقت نہ رویا بیٹے کی جدائی پہ رو دیا بیٹے کے لئے رو دیا وہ بیٹے کے لئے رو دیا وہ رو دیا وہ بیٹے کے لئے آج کتنے بیٹے روتے ہیں اپنے باپ کے لئے کتنے بیٹے روتے ہیں آو تو میں بتاؤں چلو گرمی کا موسم دیکھو کتنے بوڑے باپ کسی پیڑ کے نیچے دوپہری کاٹتے ہیں کسی مکان کے سائے میں بیٹھ کے اپنا وقت گزار رہے ہیں کسی نے دیوار کے بنا لی ہوئی ہے دوپہری کا وقت کاٹنے کے لیے کیوں اس بوڑے باپ کے لیے آج اس مکان کے لیچے دو فٹ کی جگہ تک باقی نہیں جو یہ اپنی دوپہری کاٹ سکے اور گھر کے اندر بوڑا رہتا ہے تو ہماری ماں بہنیں جو باہوے ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ سنو بوڑے گھروں میں نہیں رہتے ہیں باہر رہنا چاہیے بوڑوں کو پوری زندگی ایک چھت بنائی تھی اسی لیے بنائی تھی کہ آج اسے چھت کے نیچے بیٹھنے تک کی جگہ نہیں دی جائے مجھے بتاؤ اسی لیے تھی بنائی گئی تھی چھتے وہ بوڑا باپ جب پوری زندگی دھوپ میں تب کے دوارے کھڑی کرتا رہا ارے یار کوئی پیڑ بھی لگاتا ہے نا تو اسے بھی کوئی چھمیدیں ہوتی ہیں بندہ زندگی میں ایک مکان بناتا ہے کہ جب دنیا کا دامن تنگ ہوگا اسی چھت کے نیچے آکے بیٹھ جاؤں مگر آج ہم نے اس باپ سے بھی چھت کا سایہ چھین لیا اببا تری خانسی سے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے اببا دکھ ہوتا ہے تیرے بولنے سے گھر میں باہر بیٹھ جائے آکر ہو چار پائی ڈال کے بڑے بوڑوں کا گھر میں کیا کام اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں وہ بیٹے جو ایسی ایو میں لیٹھتے ہیں جو کولر کے آگے پڑے ہو اور ان کے باپ کو ہاتھ کا پنکھا نصیب نہ ہو جتنے چاغو عمرے کر کے آ جاؤ جتنے چاغو حج کر کے آ جاؤ خدا کی قسم اگر باپ رازی نقیق ہے تو نہ تم سے مصطفیٰ رازی ہو سکتے ہیں نہ خدا رازی اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرنے کے لیے تمہیں اپنے ماباب کو رازی کرنا پڑے گا ماباب کو رازی کرنا پڑے گا کریں ماباب کو رازی بڑا دل دفتا گیا تم نے نہیں دیکھا خدا کی قسم تاریخ پڑھیں اور سمجھیں ان چیزوں کو ماباب اللہ کی سب سے بڑی نمہ تمہارے لیے بہت بڑی نمہ فرمایا گیا تیرے ماباب تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں انہیں رازی کر لیا تو سمجھ لے جنت کے دروازے کھل گئے اور اگر وہ روٹ گئے تو سمجھ لینا جنت کے دروازے بندے جنت کے دروازے بندے چالیسوں ہوتا چالیسوں اب تو مسئلہ کے عالی حضرت کی دھجیاں اڑاتے ہیں ہمیں لوگ چالیسوں ہوتا دس دس ڈھے گے بننے ہیں چالیسوں میں میں وہ کہہ رہا ضرور آنا کورما چلے گا کورما چلے گا غیرت آنی چاہیے یہ مسئلہ کے عالی حضرت نہیں وہ غلط نہیں کہتے پہلے جینا مشکل تھا آج لوگوں نے مرنا مشکل کر دیا مرنا مشکل ہو گیا آج ہماری قوم یہی حالاتیں خرچے اتنے بڑھا دیئے موت کے کہ مرنے والا غریب سو بار یہ سوچ کے مر جاتا ہے کہ میرے بچے میرے کفن کا خرچہ کہاں سے ہوتا ہے حالات ہی ہیں ہماری قوم کے اور ابھی اتنی کسرت نہیں ہے دولت کی کہ سب کے گھروں میں سونے کی چھتیں پڑیوں آج بھی کتنے غریب شام کو بھوکے سو جاتے ہیں آج بھی یہ حقیقت ہے کتنی ماں اپنے بچوں کو سوکی روٹی کھلا کے سولا رہی ہیں اگر ہم عیش میں ہیں تو سب عیش میں نہیں ہیں یہ مت سمجھنا ہمارے پاس دولت کی کسرتیں تو سبی کے پاس ہوگی ہیں آج بھی غریب ہیں فرق اتنا ہے کوئی ہاتھ پھیلا کے اپنی اصلیت بتا دیتا ہے کوئی مسکرہ کے اپنے درد کو چھپا جاتا ہے لیکن اب ہماری قوم میں وہ اہلِ نظر نہ رہے جو کسی کا چہرہ دیکھ کہ اس کے درد کو پڑھ لیا کریں درد کو پڑھ لیا کریں خدا کی قسم یہ نظر پیدا کریں یہ نظر پیدا کریں جب یہ نظر پیدا کروگے تو اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں نازل فرما لے گا یہ نظر ہی ختم ہو گئی پہلی بات تو کوئی چھپکے سے دینے ہی تیار نہیں دینے ہی تیار نہیں سب کو شوک پڑا ہے ناموری کا سب کو شوک پڑا یہاں تک کہ قبر بھی اگر پکی ہے تو تختی لگا دی جاتی ہے مرہوم عبدالغفار صاحب مرہوم عبدالجبار صاحب کیوں وہاں بھی شان و شوکت ہے یاد نہیں ہے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے وہاں پہ بھی تختییں لگ گئیں حالات اچھے نہیں ہیں ہمارے وہ بھائی کسی کا درد سمجھا کرو فرمایا گیا سب سے بڑی نیکی ہے معاشرے میں کسی کے کام آ جانا ہے سب سے بڑی نیکی معاشرے میں کسی کے کام آ جانا ہے کسی کا کام بگاڑنا نہیں کام آ جانا کسی کے سب سے بڑی نیکی ہے آج تو بندہ کام نہیں آتا نوجوانوں اللہ توفیق دے اور تمہیں ضرورت بند مل جائے نا تو مٹھی بند کر کے اس کی مدد کر دینا رات بھر نفل پڑھنے سے بہتر عبادت یہ ہے مٹھی بند کر کے کسی الجے ہوئے بندے کا کام چلا دیا جائے سبان اللہ یہ عادت بنا ہے پڑی اور یہ بہت بڑی عبادت ہے ہوتے کچھ لوگ نہیں کہہ پاتے کسی سے تاریخ کا ورک پلٹوں اللہ کے لئے یہ بات آپ کے ذہن میں اتر جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھوک بڑی شدت کی تھی اور مانگتے ہوئے غیرت آتی تھی کئی دل کا فاقہ تھا میں کسی سے کہنی پایا کہ بھوک لگی ہے پھر میں نے دل میں فیصلہ کیا چلو چوراہے پہ بیٹھیں گے ہو سکتا ہے کوئی چہرہ دیکھ کے میری ضرورت سمجھ جائے چہرہ دیکھ کے میری ضرورت سمجھ جائے فرمانے لگے میں جیسی جا کے بیٹھا چوک میں کھڑا تھا چوراہے پہ سب سے پہلے نبی کے ابو بکر صدیق کا گزر ہوا میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا کیسے بیٹھے ہو میں نے کہا ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا وہ بھی جلدی میں تھے پھر میں سوچنے لگا کوئی اور آئے شاید میرے چہرے کا حال دیکھ کے سمجھ جائے میرے بھوک کے انداز کو کہتے ہیں پھر دوسرا شخص جو گزرانا وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی کا پیارا خلیفہ عمر فاروق اعظم آ جاتے حضرت عمر آئے کہنے لگے وہ بھی جلدی میں تھے میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے جواب دیا کہنے لگے کیسے بیٹھے ہو کہا ایک تفسیر کے حوالے سے بات کرنی تھی کہا میں نے ان سے تفسیر کے حوالے سے بات کی انہوں نے بھی جواب دیا گزر گئے کہنے لگے میں بڑا اداس ہوا کوئی میرے چہرے کو پڑھ کے نہیں گیا کسی نے ٹھہر کر کے میری بھوک کو نہیں پوچھا کہتے ہیں میں بڑا بے قرار سا تھا اچھیب اچھیب حالت میری اندر سے ہوتی جا رکھی تھی کہتے ہیں میں گردن جھکا کے بیٹھا تھا اتنے میں خوشبو کا جھوکا آیا رحمت کی ہوا چلی میں نے گردن اچھا کے دیکھا سامنے سے میرے نبی تشریف الارہے ہیں آقا کریم کو آتے دیکھا میں نے مسکرا کے حضور کو سلام کیا اس سے پہلے کہ کچھ کہہ پاتا آقا کریم کہتے ہیں ابو حریرہ کیوں بھوک لگ رہی ہے تمہیں بھوک لگی ہے میری گردن جھک گئی آنکھ میں آس ہوا گئے جی یا رسول اللہ بھوک لگی ہے آقا کریم نے میرا ہاتھ پکڑا کاشانہِ نبوفت پہ لے کر کے آئے فرمایا ازواج متحرات سے گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے اندر سے آواز آئی آقا ایک دودھ کا پیالہ آگے آقا کریم کہتے گئے وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا جائے آقا نے دودھ کا پیالہ مگایا مجھ سے قابو حریرہ جلدی کر وہ دیکھ سفہ پہ میرے کچھ بھوکے صحابی بیٹھے گئے ان کو بھی بلا کے لے آ کہتے ہیں جب بلانے کا حکم دیا تو میں سوچ میں پڑ گیا ایک پیالہ دودھ گئے اور بلائے جا رکھے گئے اور بھوکے بھی میری بھوک بہت تیز تھی اتنے میں میں لے کے واپس آیا آقا کریم نے وہ پیالہ میرے حوالے کیا فرمایا سنو ابو حریرہ دانی جانب سے پیلانا شروع کر دو کہتے ہیں میں اٹھا لے کر کے میں نے دانی جانب سے جب پہلے بندے کو وہ پیالہ دیا کہتے ہیں انہوں نے پیٹ بھر کے پیا لیکن پیالہ جب میرے ہاتھ میں آیا ایک پوند بھی دودھ کم نقی ہوا تھا کہتے ہیں جب میں نے دودھ کی حالت دیکھی کہتے ہیں پھر میری حمد بڑھ جاتی گئے میں پھر سوچنے لگ گیا اگر ایک سے یہ دودھ کم نقی ہوا گئے تو سب سے بھی کم نقی ہوگا کہتے ہیں جتنے آئے تھے سب کو پلا دیا گیا آخر میں پھر حضور نے میری طرف دیکھا کہا ابو حریرہ اب تم پیو آقا کریم نے کہا اب تم پیو کہتے ہیں پھر میں نے دودھ لیا اور مو سے لگایا کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کے قسم میں بیٹ بھر کے دودھ پی چکا میں نے مو سے پیالہ ہٹایا آقا کہتے ہیں ابو حریرہ اور پیو کہتے ہیں میں نے پھر پیا آقا کہتے ہیں اور پیو کہتے ہیں پھر میں نے کہا یا رسول اللہ اب ایک پوند کی جگہ باقی نقی ہے آخر میں وہ پیالہ میں نے مصطفیٰ کے حوالے کیا آقا نے وہ ہوتوں سے لگایا ارشاد فرماتے گئے پلانے والے کا نمبر بات میں آیا کرتا گئے ابو حریرہ کہتے گئے ایسا لگ رہا تھا کہ اس پیالے کا رشتہ اللہ نے غوزے کوسر سے ڈارک چھوڑ ڈالا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت صحابہ عظمت صحابہ اختیارات مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہمیں اس کو معبت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو حریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے ستر ساغیبوں کا دودھ سے مو پھر گیا دودھ سے مو پھر گیا ایک ہوتا پیٹ بھرنا اور ایک ہوتا مو کا پھر جانا صرف پیٹ نہیں طبیعت بھی بھر گئی تھی سبان اللہ کیوں جناب ابو حریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے ستر ساغیبوں کا دودھ سے مو پھر گیا اوہ بھائی کسی کے کام آجایا کرو کام آجایا کرو ضروری نہیں ہے جو ہاتھ پھیلا رہا ہے وہی ضرورت مند ہے کسی کی مسکراہت کے پیچھے چھپے غم بھی پڑھ لیا کرو ہاں کسی کے چہرے پر جو حیاء کے پردے ہوتے ہیں وہ انسان کو غیرت کی وجہ سے نہ ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتے لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے اللہ توفیق دے تو سمجھنے کی کوشش کریں ہم کیا مدد کریں ہم تو مدد کرنے سے زیادہ بندوں کو زلیل کر لیتے زلیل کر لیتے یہ کام نہ کرو زلیل نہ کرنا کسی کو دو یا مت دو لیکن زلیل نہ کرنا کسی کو کبھی زلیل مت کرنا ہاں ہوتا کیا ہے اگر کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو کچھ لوگ کھانے کی ذمہ داری دے لیتے کوئی بات نہیں کھانا میری طرف سے رہے گا اور اس میں بھی ان کا فائدہ شامل رہتا ہے اس میں ان کا فائدہ شامل رہتا ہے کیوں تاکہ لوگ میری اس عمل سے مجھ سے جھنیں کہ بندہ اچھا ہے بھئی بندہ اچھا ہے بہت نیک آدمی اور بڑا دل پھینک ہے سارا کھانا دیا لیکن کبھی کبھی نہ وہی کھلانے والے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹیبل پہ کہتے ہیں کوئی کمی ہو تو بتانا بھائی کھانا ہماری طرف سے تھا بیٹی والے کی بس کی بات نہیں تھی تو ہمی نے کہہ دیا چلو ہماری طرف سے تیرے ایسے کھانے پہ لانت جو تُو نے کسی غریب کی عزت کو نیلام کر دیا تجھے ڈر نہیں لگا نہ دیتا ایسے کھانے سے نہ دینا بہتر تھا یا کیوں کسی کو زلیل کرتے ہیں ہم کھڑے ہو کر کے کیوں کسی کو روسوا کر دیتے کیا تیرے دروازے پہ یہ بھیک مانگنے گئے تھے انہوں نے ہاتھ پھیلا کے کہا تھا میری بیٹی کے کھانے کا انتظام کر دینا تو خود آگے بڑھاتا ایسے نہیں ہوتی ہیں نیکی اور نیکی ایسے ہوتی ہیں حضرتِ عائشہ صدیقہ اپنے بھانجے کو بلا کے کہتی ہیں یلو راشن کا تھیلا اس کو اٹھاؤ وہ جو پڑوس والی کلی میں بندہ رہتا ہے بڑا غریب ہے اس کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہ کی ہے جاؤ اس کے گھر رکھ کے آ جانا دو کام کرنا ہے ایک اگر پوچھیں کس نے دیا گئے تو نام نہ بتانا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں نہیں دینا گئے رکھ کے آ جانا بھانجے گئے حضرتِ ابو اب حضرتِ ابو بکر صدیق کے نباسے ہیں حضرتِ ابو بکر صدیق کے اور حضرتِ عائشہ صدیقہ کے بھانجے جب آئینہ دیکھ کر کے کہنے لگے خالہ جان کہا کیا کا ایک بات سمجھ میں نے کی آئی کا کون سی بات کہ نام بتانے کے لیے کیوں نہ کیا کہتے ہیں بیٹے جب کوئی کسی سے کچھ نہیں لیتا گئے یا کسی کا احسان مند ہو جاتا گئے بیٹے پھر وہ اس کی گلی سے گزرتا گئے تو حیاء سے گردنگ جھگ جایا کرتی گئے شرم سے نظریں نیچی ہو جاتی گئے اے بیٹے اگر نام بتا دیتا تو اگر وہ کبھی عائشہ کی گلی سے گزرتا تو شاید اس کی نظر حیاء سے جھگ جاتی کہ مجھ پہ عائشہ کا حسان ہے ایک وقت کا کھانا بھیجاتا عائشہ نے کہا اس لیے میں نے نام بتانے سے بنا کر دیا تھا کہا پھر خالہ ایک بات اور بتائیں نہ نام کی بات سمجھ میں آگئی ہاتھ میں کیوں نگی دینے دیا ام المومنین عائشہ صدیقہ سچے باپ کے سچی بیٹی پارشہ باپ کے پارشہ بیٹی جنتی باپ کے جنتی بیٹی کا جواب سنیں آپ نے کہا تھا بھانچے ہمیشہ یاد رکھنا جو دینے والا ہاتھ ہوتا گئے وہ اوپر ہوتا گئے اور جو لینے والا ہاتھ ہوتا گئے وہ نیچے ہوتا گئے عائشہ یہ بھی نہیں چاہتی گئے میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نیچے ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خاندانِ مصطفیٰ نعرہ رسالت سبحان اللہ اوہ بھائی اس طرح نہیں کیا کیا کرو ایسے نہیں کیا کیا کرو کہ کسی کا ہاتھ بھی تیری وجہ سے نیچے نہ ہو سبحان اللہ عائشہ تو عیسان جتا جتا کہ بندہ کہتا بھول گئے تم فسے تے تو میں نے نکالا تھا تمہارا کام میں نے چلایا تھا تمہارا یہ کام میں نے کیا تھا کچھ نہ کہا کر کچھ نہ کہا کر اگر کوئی کام اللہ آپ سے لے رہا ہے تو پھر شکر کے سجدے کیا کرو ورنہ جہاں تک دینے والے کی بات ہے سچ تو یہ کہ کون دیتا گئے دینے کو مو چھا گئے دینے والا گئے سچا ہمارا ربی یہ تو مقدر کی بات ہیں کس کا کدھر کیا لگ رہے ہیں بندے زلیل کرتے ہیں نہ کیا کرو رشتے نہیں بھا کے چلو پیار بات کے چلو محبت تقسیم کرو ایک دوسرے میں ایک دوسرے کے کام آیا کرو کام آیا کرو آج سب سے بڑی مصیبتی ہے نا کہ رشتوں میں درارے ہوتی جا رہی ہیں ہمیں رشتوں کی قدر معلوم نہیں رہی ہیں ہے ہی نہیں سچی بات ہے بندہ سگے باپ سگے بھائی سے زیادہ فیس بک فرینڈ پہ دھیان دے رہا ہے غلط نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو شاید کڑوی لگے بات یہ آپ اٹھارہ گھنٹے فیس بک اور وارٹشپ کو دیتے اور آٹھ منٹ اپنے ماں باپ کو نہیں دیتے اور کیسے کرو گے پیار ان سے چوبیس گھنٹیں آنکھ بند ہوتی ہے تو یوں ہی ہو جاتے اور اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل ٹیٹوریا چیک کرنا رات بھر میں کتنے لائک آئیں کتنے کمنٹ آئیں یہ سب دکھاوا ہے کچھ نہیں ہے تیرے لیے سچائی تیرے مباب کے پاس ہے سچا پیار آپ سے آپ کے مباب کر سکتے ہیں آپ کے بہن بھائی کر سکتے ہیں حیرت ہوتی ہے دکھ بھی ہوتا ہے ایک صاحب کو دیکھا کہنا کہ میں کل نہیں مل سکتا آپ سے کیوں نہیں ملے گا کہا میری بہن کے بچے کا جنم دین ہے اس کا بڑے گفٹ لے کے جانا ہے میں نے کہا اس کی کونسی بہن ہے پتہ چلا مو بولی بہن ہے جو لوگ اسے جانتے تھے انہوں نے کہا یہ لگے تک کہے کہ بہنوں کو اتنا نبا رہا ہے اور سگی بہنوں سے اسے بات کے ہوئے سالوں سال بیٹھ جاتے ہیں یہ کہ ہماری کلوی سچائی دکھاوے بھی بڑی تیزی سا ہم آگے جا رہے ہیں روز چیک کر رہا کتنے ملین ہو گئے پرینڈ کتنے ہو گئے وہ کہہ رہا ہے مولانا بہت اچھا پلڈ ہے اس کا پیس بک پہ یوٹیوب پہ اس کے بڑے فولوور ہیں ہم نے دیکھے ہیں سارے فولوور ہمیں سب کی پتا ہے ہم سب جانتے ہیں فولووروں کی حقیقت کیا ہوتی ہے یہ کتنا پیار کرتے ہیں کتنا نگی کرتے ہیں وہ ایک لڑکی جس نے اپنی دنیا اور آخرت یوٹیوب کے لیے تباہ کر لی فالاوورس کے لیے اپنے کپڑے اتار دیئے جننگی ناچ گئی تاکہ اس کے فالاوور کی تعداد پڑے اس سے پیار کرنے والوں کی تعداد پڑے اسے لائک زیادہ کریں لیکن دیکھئیے تو شکی مشیط کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے جب موت نے ایسا جھٹکا دیا چند منٹوں کے بعد ہاسپٹل میں کفن میں لپٹی ہوئی پڑی تھی جس کے تین چار لاکھ فالاوور تھے چار پانچ لاکھ جس کے چاگنے والے تھے ایک بندہ بھی جنازہ لینے نے کی آیا تھا تین دن تک لاش ہاسپٹل کے باہر پڑی رکھی آگ لگے ایسے فالاووروں میں جب تمہاری میل پر تمہارے کام نہ آسکے تمہارا سچا فالاوور سچا لائک کرنے والا تمہارے باپ کے سبا کوئی نقی ہو سکتا ہے تمہارے بھائی کے سبا کوئی نقی ہو سکتا ہے جب مصیبت میں آوگے کوئی مولاور کوئی لائک کرنے والا آپ کے کام نقی آئے گا اگر کام آئے گا یا تو تیرا بھائی کام آئے گا یا تیرا باپ کام آئے گا اللہ حبیر اللہ حبیر اللہ حبیر اللہ حبیر اللہ حبیر اس نے اس کی بات نہیں بھولا اس نوجوان نے بڑی عجیب بات کہی تھی اس نے کہا اللہ نے دولت سے نواز آئے اور اللہ نوجوانو دولت دینا تو پھر اترانہ نہیں ہے اترانہ نہیں ہے آج میرے پاس ہے کل آپ کے پاس ہے پڑسو کسی اور کے پاس یہ نہ کسی کی تھی نہ کسی کی ہے اور نہ کسی کی ہوگی یہ جتنی جلدی آتی ہے اس سے زیادہ جلدی چلی بھی جاتی ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے آدھی بھالے ہر حال میں یہ نہیں مسیبت آگئی تو کیا کریں کام ہی نہیں چل لیا مرا جا رہا کام ہی نہیں چل لیا اب کے تو پتہ نہیں ہو ہی کیا گیا مولانا اب مسیبت ہی ہے کیوں عمر گرتی ہے چالیس سال تجھے چالیس سال اللہ نے عزت کے لکمے کھلائے تو انہیں چورائے پہ کھڑے ہو کے کہا شکر اللہ کا اس نے عزت کے لکمے کھلائیں ذرا سی تنگی آگئی تو دنیا میں رب کی ناشکری کرتے گھوم رہے ہیں یہ رشتہ ہے ہمارا رب سے اسے رشتہ کہتے ہیں شیخ شرف الدین یا یا منیری رحمت اللہ اپنے دوست شیخ شمش الدین سے ملاقات کے لئے دیلی تشریف لائے آپ کی خان کام ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ پٹی باندھے گھوم رہا تھا سر سے سنیں سمجھیں ذرا اس چیز کو دین سمجھے دین کیا ہے پٹی باندھے گھوم رہا تھا آپ نے اس وقت تو نوجوان سے کچھ نہیں کہا اس وقت کچھ نہیں کہا آپ اندر آئے اور اپنے دوست شیخ شمش الدین رحمت اللہ اطلاع لائی کا اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے کہنے لگے یار تربیت میں کمی ہے آپ کی دربار میں آپ تربیت مکمل نہیں کر رہے ہیں کہا ہوا کیا دونوں پائے کے ولی ہیں دونوں پائے کے ولی ہیں ہاں دونوں پائے کے ولی ہیں اور دوستیں مڑے پکے کہتے ہیں کہ تربیت میں کمی ہے آپ کے ہاں ہوا کیا کہنے لگے ٹھہرو نوجوان کو بلایا کہا تو انہیں پٹی سر پہ کیوں باندھی کہ اس نے کہا سر میں درد ہے سر میں درد ہے کہنے لگا اس سے پہلے کا کیا حال تھا کہ ٹھیک تھا اللہ کا شکر تھا آپ فرمانے لگے بتا جب تیرے سر پہ پٹی نہیں جب درد نہیں تھا تیرے سر میں تو تُو نے زمانے کو جھنڈا لگا کے بتایا کہ اللہ نے مجھے ہر بیماری سے دور رکھا ہے آج اگر ذرا سا سر میں درد ہو گیا تو تُو پٹی باندھ کے زمانے کو دکھاتا پھر رہا اللہ نے تجھے دکھ میں ڈال دی ہے دکھ میں ڈال دی ہے ذرا سی الجن اور ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے تو ہاہا کار مت جاتا ہے مر گئے مر گئے کچھ نہیں ہو سکتا اوہ بھائی تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا آج دولت ہونا اترانہ نہیں ہے گھمنڈ نہیں کرنا یہ جتنی جلدی آتی ہے اتنی جلدی چلی بھی جاتی ہے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے عادی بنے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے عادی بنے کسی کا دل نہ دھوڑے کسی کو زلیر نہ کرے امہ کہہ دیتی ہے بیٹے باجنا ماباپ کو ڈرتے ڈرتے اولاد سے بات کرنی پڑتی ہے ڈرتے ڈرتے مونڈ دیکھتے ہیں بیٹے کا مونڈ کیسا ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں بیٹے میری دوا نہیں آئی ہے دوا نہیں آئی ہے پھر وہ ایسے نظر اٹھاتا ہے جیسے کسی فراؤن نے نظر اٹھائی ہو وہ کہتا گہرت نہیں آتی تمہیں اتنی جلدی جلدی دوایاں تمہاری خرچ کروں کہ میں اپنے اولاد کے خرچے اٹھاؤں شرم آنی چاہیے کبھی اولاد کے مقابلے میں ماباپ کو لاکے نہیں رکھنا فرمایا گیا تو اور تری اولاد اور تیرا مال سارا تیرے باپ کا ہے یہ یاد رکھنا تم تمہاری اولاد تمہارا مال سب کچھ تمہارے باپ کا ہے اس کے ساتھ غلط رویہ نہیں اگر بڑھنا چاہتے ہو ان پہ خرچ کیا کروں آج کتنے ماباپ رو رہے ہیں کتنے ماباپ رو رہے ہیں آج تم بیٹے ہو کل تم باپ بنو گے آج جوان ہو یہ دیکھنا دیکھتے دیکھتے یہ ہڈیاں پھر یہ کمزوری میں بدلیں گی یہ جوانی بڑھاپے میں بدلے گی اور یہ تمہاری طاقت یہ کمزوری میں بدل جائے گی اور تمہارا کررو فر یہ چھوٹ میں بدل جائے گا آج جہاں کھڑے ہوتے ہو یاروں کا حجوم رہتا گے دوستوں کی بھیڑ رہتی گے ایک دن ایسا بھی آئے گا یہ سارے یار تمہیں چھوڑ دیں گے سارے دوست چھوڑ دیں گے کوئی دو منٹ تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا آج چھو لمبی لمبی باتیں کرتے ہو ماباپ کو جواب دیا کرتے ہو ایک دن ایسا بھی آنا گے اگر زندگی رہ گئی تو اس زبان میں بول لے کی طاقت نہیں ہوگی ہاتھوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوگی تم موں سے روٹی تک نہیں مانگ پاؤ گے اپنی مرزی کا کھانا نہیں کھا پاؤ گے جو ڈاکٹر کہتے گا جتنا ڈاکٹر کہتے گا جیسے ڈاکٹر کہتے گا تمہیں ویسے لک میں دیے جائیں گے ویسے کھلایا جائے گا اس دن سے ڈرو جب تمہیں مہتاج بنا کر چار پائی پر ڈالا جائے اس دن کی تیاریات سے کرنی گئے آج ماں باپ کی قدمت میں لگ جاؤ کل تمہاری اولاد تمہاری قدمت میں لگتی نظر آئے اللہ 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 ورنہ یاد رکھنا اگر آج تم ماں باپ کرنی ہو سکتے کل اولاد تمہاری دی سیدھی سی بات ہے وہ کسی شخص نے کسی نے کہا اپنے باپ کو نام اس کی بیوی نے کہا کہ جی اس کی خانسی اچھی نہیں لگتی میری بہنیں بیٹھیں ہیں ان سے بھی گزاری شہ کان کھول کے سنیں تیری جنت تیرا شوہر ہے اور تیرے شوہر کی جنت تیرے ساس سسو ہے یہ کان کھول کے سنیں اگر تجھے اپنی جنت بچانی ہے نا تو پھر اپنے شوہر کی جنت کو تباہ نہ کرنے دینا سیدھی سی بات مجھے جی پہلی بات تو میں جانتا ہوں کہ مجھے جنت باٹنی نہیں آتی اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ جنت اتنی سستی ہے کہ یوں ہی کھاتے کھاتے جنت میں چلے جائیں گے مجھے نہیں لگتا یہ شرابی بھی کہہ رہے آرہے دیکھا جائے گا بکش ہوئے ہیں حضور نے باعدہ لے لیا ہے مجھے بتاؤ ایک وہ جو تین سو پینسٹھ دن میں رات و دن اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے ایک دانہ حرام کا نہیں کہتا ہے ایک وہ بندہ اور ایک وہ جو شراب میں ڈوبا رہتا ہے کیا قیامت میں اللہ دونوں کو ایک جگہ کھڑا کرے گا بتاؤ مجھے ہو سکتا ہے ایک وہ بندہ جو مزدوری کر کے بچوں کو کھلاتا ہے اور ایک وہ بندہ جو بیاد سے بچے پالتا کیا قیامت میں دونوں ایک جگہ ہوں گے بولو ہو سکتا ہے ایسا آج ہماری سب میں ایک جگہ دونوں نہیں ہو سکتے تو تمہیں کیا لگتا ہے جب رب انصاف کی طرح زقائم کرے گا تو انہیں سب کو ایک لائن میں لگائے گا اگر نہیں لگ سکتے نہ فرمایا جائے گا کہ آج مجرموں کو نیکوں سے الگ کر دیا جائے گا ہاں جنتیوں کی لائن الگ ہوگی جہنم ہی الگ ہوں گے بھائی تیاری آج کرو تیاری آج کرو یہ ماں سمجھنا یوں ہی چھوڑ جائیں گے مجھے جنت بات نیرتنی سستی نہیں آتی ہے ایک رات میں جلسہ کرا لیا ہو گئے جنتی نہیں خدا کی قسم دن و رات کوشش کرو جو کمیاں رہ جائیں گی انہیں بخشنے والا ہمارا رب ہے ماشاءاللہ سمجھ تو کرو جس نے دیکھی نہیں جہنم وہ کہہ رہا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آگیا پسیلہ دیکھی نہیں جس نے مزاق پڑا رہا ہے مازاللہ جہنم کا جہنم کو کھیل سمجھ رکھا ہے سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں اگھمنڈ نہ کریں کوئی نیکی کر لی ہو تو میری نظر میں اس محفل میں کوئی امام احمد رضا جیسا نہیں بیٹھا ہے کوئی نہیں بیٹھا ہے نہ اتنا متقی نہ اتنا علم والا اور نہ اتنا پارشا نہ اتنا عبادت گزار مگر ان کا اپنا نظریہ کیا ہے مجرم کو نہ شرماؤ اب آپ کا فندھک دو مودھے کے کیا ہوگا پردے میں بھلای ہے یہ ان کا اپنا نظریہ کیا ہے ہاں لیکن آج کمیاں آتا جاتا خاک نہیں کمرے میں پڑا رہتا ہے نکلتا ہے نہیں بالکل بھی پچاپ ساٹھ مرید کر لیے نماز پڑھنے تصور میں مدینہ جا رہا وہ پھر ہی جنت بات رہا حالت ہی ہے وہ ٹھیک ہی لیے بیٹھا جنت ترے باپ کی ہے سستی جنت ہوتی تو بلال کوڑے نہ کھاتے ہاں حضرت زنیرہ کی آنکھیں نہیں نکالی جاتی کیا یہ نعرے تکبیر نعرے رسالت کیا حضور کے صحابہ کو نہیں آتا تھا سب جانتے تھے لیکن محبوب نے کہا تھا فاطمہ یہ ماں سمجھنا تو میری بیٹی ہے آخرت کے لیے نیکیاں کر کے تیاری کر کے جانا ہے یہ ترغیب عمل ہے انکار نہیں تھا یہ کہ میں تیری شباعت نہیں کروں ترغیب دلانی تھی فاطمہ میری بیٹی ہے لیکن یہ ماں سوچنا کچھ نہیں کرنا ہے فرمایا نیکی لے کے جانا ہے آخرت کے لیے اور پھر نبی کی بیٹی نے نیکی کٹی کر کے دکھائیں اب یہ اعلان ہوا میری کچھ بہنوں نے پائلیں اتار دی کچھ نے پازیب دے دیا کسی نے کان دے کے زیور دیا کسی نے ناک کا دیا اللہ میری بہنوں کو کنیز فاطمہ زہرہ کی جماعت میں قبول فرما لے لیکن بات میں کچھ اور کہنا چاہتا ہو جب حضور نے کہا نیکی لے کے آنا خدا کی قسم خاتون جنت نے دنیا چھوڑ دا دنیا چھوڑ دی بڑی بات یہ نہیں ہے کہ جنگل میں جا کے بندہ ولی بنے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں رہ کے بندہ اللہ والا رہے سبحان اللہ دنیا چھوڑ کے اللہ والا ہونا کوئی کمال کی بات نہیں دنیا میں رہ کے دنیا چھوڑنا یہ سب سے بڑی کمال ہے اور یہ کمال نبی کی بیٹی کی ذات ہے سبحان اللہ مفتی صاحب کا بھی آپ کو نصیحت آمیز خدا سننا ہے اللہ میرے نوجوانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے کہدیں ذرا آمین ہاں اللہ سلامت رکھے کمیٹی والوں نے میرے بھائی نے پگڑی باندھ رکھی ہے کتنے خوبصورت ان کے چہرے لگ رہے ہیں اللہ کرے یہ ہر جمعہ کو پگڑی بن جایا کرے ایس حال میں ایک دن کے لیے باندھی ہے ایک دن کے لیے باندھی ہے تو پورے چلسے میں الگ لگ رہے ہو اور اگر ہمیشہ کے لیے باندھ لوگیں تو دنیا میں سب سے الگ مظر آنے لگے تو کمیٹی والوں سے گزاریش ہے یہ جو پگڑی کا کپڑا ہے نا اسے ہر جمعہ کو باندھ کے جایا کرنا اور خدا کرے پگڑی کے ساتھ ساتھ چہرے پہ داڑیاں بھی سچائیں میں ابھی جتنے اکثر جوانوں سے حضرت ملا یہاں پہ مجھے مسافر کے لیے آئے تو میری طبیعت بڑی خوش ہوئی اکثر نوجوانوں کے جو اروپے داڑیاں دیکھیں جن کی چھوٹی تھی اللہ انہیں پوری کرنے کی توفیق ادا فرما دے داڑی پوری ہی رکھی جائے ونہ ایک مست سے کٹا کے کم رکھنا یا ملانا دونوں برابر دونوں برابر رکھیں تو پھر پوری رکھیں جو چہرے سے پتا چل جائے مصطفیٰ کا سچا غلام مجھے بہت اچھا لگا اکثر میں نے نوجوانوں کو دیکھا اور آپ سے میری گزاریش ہے یہ جو رسمیں بنا لی ہے نعرہ لگا کے لانا نعرہ لگا کے لے جانا یہ بند کرو کئی نہ کئی یہ ہماری ذات کے اندر گھمنڈ پیدا کرتی ہیں یہ نہیں ہونا چاہتی جسے خطیب کو شائر کو آپ کو لانا ہے چپ چاف لائی اور اسٹیٹ پر چڑھا جائے بہت اچھا پہے کس کو تو عین کرنا نہیں چاہتا مگر یہ اچھی نہیں لگتی پتہ نہیں کس نے رواج نکال دیا چار گاڑی گاڑی کے آگے چل نہیں ہے پانچ پیچھے چل نہیں ہے اوہ بڑی شانوال آیا بتا سفر میرا قیمتی ہے یا سفر مصطفیٰ کا قیمتی تھا ہم جلسے میں آئے گاڑی میں آئے ایسی میں آئے شاندار آپ کی طرف سے کھانے کا انتظام بہترین بیٹھنے کا انتظام ایک منٹ گرمی نہیں لگنے دیتے کولر پنکھا ہے ایسی یہ اتنا ہمارا پروٹوکول ہے جب میرے نبی نے تائف کا سفر کیا تھا بجائے اس کے کہ کوئی پانی پلاتا یارو پتھر مارے گئے تھے پتھر مارے گئے تھے اصل عزتوں کے حقدار میرے نبی کی ذات ہے میں تو کھل کے کہتا ہوں اس بات کو خدا کے قسم یہ دین کی ذمہ داری ہم اٹھا نہیں کر پا رہے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں خدا کے قسم ہم تو حضور کے نام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تکلیف ہے تو ہماری حصے کی حضور نے اٹھا لی ہے کڑوی سچا ہی ہے تو نوجوانوں آج کے بعد یہ بات یاد رکھنا ہے بات یاد رکھنا ہے میں خود کہہ رہا ہوں آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب بندے کرا کے پیچھے نارے لگتے ہیں تو اس کے اندر کئی نہ کئی کمنٹ کی بو پیدا ہو جاتے ہیں کمنٹ کی بو پیدا ہوتے ہیں اور نفس ایسے نہیں مارے جاتے ہیں یہاں لے کے تصویر چلیں وہاں آگے پیچھے پچھاس لوگ چلیں یہ نفس نہیں یہ پکی دنیا داری ہے ہم لوگوں کی سب کی ذمہ داری ہے اپنی قوم کو سمح لیں اور مجھے معلوم ہے یہ میرا نوجوان بلا وجہ خود آگے نہیں بڑے گا کسی نے سکھایا ہوگا یا کئی سیکھ کے آیا ہوگا خود ایسے نہیں کرنا ہے نفس کیسے مارا جاتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نام سنے نام سنے جنید بغدادی واقعہ بہت بڑا حضر بیان کروں تو جنید بغدادی اللہ کے بڑے نیک بندے گزریں ولی کامی آپ تذکیہ نفس کے لئے تصفیہ قلب کے لئے جنگل میں لکھر گئے بارہ سال کے بعد واپس لوٹی کتنے سال زور سے کتنے یاد ہے نا سارے بچوں کو کتنے سال بارہ سال کے بعد واپس پلٹے بستی والوں کو پتا چلی جنید بغدادی آرہے ہیں مجاہدہ کر کے آرہے ہیں جنگل کے رجھے کے اور دن کے قیام کر کے آرہے ہیں روزے رکھ کے آرہے ہیں بڑا عبادت گزار بندہ ہے تو لوگ استقبال کے لئے باہر نکلے آپ نے جب دیکھا لوگ آئے ہیں اور ہاتھوں میں پھولوں کی مالا آرہے ہیں اور دنیا بر کے تام طویلہ لے کر کے باہر آگے استقبال کے لئے جب باہر آئے نا استقبال کے لئے سنیں پھر گوھر سے آپ نے لوگوں کا حجوم دیکھا تو کہنے لگے جنید جس نفس کو مارنے کے لئے بارہ سال جنگل میں کاتے تھے یہ تو پھر وہیں لاکے ایک دن میں کھڑا کر دیں گے یہ جو استقبال کے لئے اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ تو پھر وہیں لاکے کھڑا کر دیں گے آلِ نبی اولادِ علی کی آمد آمد ہو رہی ہے شہزادِ غسل آزم کی آمد آمد ہے سارے کھڑے ہو کے استقبال کریں کیونکہ مصطفیٰ جانِ رحمت کے بیٹے کی آمد ہو رہی ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ لسالت علماءِ اہلِ سنت مصدقِ اعلیٰ حضرت نعرہِ تقبیر نعرہِ لسالت مصدقَ مصدقِ احمد ماشاءاللہ مصطفیٰ کے بیٹے کا اترام کرنا کیونکہ آلادت نے ہمیں سکھایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا سب گھرانا نور کا اب سنے گا اور سے جب حضرت جنہیت بغدادی نے بھیڑ دیکھی نا لوگوں کی بس میں ختم کرنے لگا ہوں جنہیت بغدادی نے بھیڑ دیکھی لوگوں کی تو آپ نے نا جیب سے روٹی کا ٹکڑا نکالا اور چوانے لگ گئے لوگ کہنے لگے بلا وجہ میں لوگوں نے تعریف کیے یہ تو کھاتا پیتا آ رہا ہے کھاتا پیتا آ رہا ہے تو لوگوں کی بجائے ان کے دل میں جو عزت تھی وہ نفرت میں بدل گئے نفرت میں بدل گئے نفس کیسے مارا جاتا نفرت میں بدل گئے اور پھر جب آئے نا تو لوگوں نے جوتے نکالے چپل نکالے ہم اتنی دیر سے تری رات تک رہتے ہیں ہم نے سنا تھا تو اللہ والا ہو کے لوٹا ہے اور تو تو روزے کی حالت میں کھاتا ہوا آ رہے شرم نہیں آئی کسی نے جوتا نکالا کسی نے ایٹا مارا جس کے جو ہاتھ میں آیا اس نے وہ مارا اور مار کے لوگ جانے لگے نا ایک بچے کو کچھ نہیں ملا مارنے کے لیے اس نے جنید بغدادی کے موہ پہ آکے تھوک دیا جیسی تھوکا ہے آپ جوتے کی مار برداشت کر پائے آپ نے پتھر بھی برداشت کیے لکڑی بھی برداشت کر دی لیکن جب ایک چھوٹے بچے نے تھوکا اور یہ کہا تو اسی کے لائق ہے برداشت نہ کر سکے آنکھ میں آنسو آگئے مالک میں نے تیرے لیے یہ کیا گئے اب تیرا جنید اس لائق بھی نقیق ہے کہ بچے بھی تھوک کے جا رہے گئے آواز آئی جنید تو کیا سمجھتا گئے اگر میں ان پر یہ راز کھول دوں کہ تیرا رشتہ مجھ سے کیا گئے یہ سارے جا کے تری جو کھٹ پہ بیٹھ جائیں سبحان اللہ نفس مارنے کے عدی بل اور یہ تسکوئے تو شام فلاں آ رہا فلاں رہا توفان آ رہا ہے کچھ نہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز علماء کی عزت کریں اپنی جگہ آئے لیکن حد سے زیادہ تازیہ نہ بنایں کسی کو باہر سے لے کے آنا ہے ایک بندہ گاڑی لے کے جائے تاکہ راستہ سمجھنے میں بتانے میں آسانی ہوگا ٹھیک ہے جی اس سے جو ہے نا ہم خود ہمارے اندر گمنڈ پیدا ہوتا چلا جائے گا گونڈ ہوتا چلا جائے گا ہم آقا نہیں ہیں ہم خادی میں حضور کے دین کے ہم مالک نہیں ہیں ہم نوکر ہیں اور یاد رکھئے گا عزت نوکروں کی نہیں عزت آقا کی ہوا کرتی ہیں ہم سب اس لیے جی رکھیں گے تاکہ حضور کے دین کی خدمت کر سکے آپ اپنے طریقے سے دین کی خدمت کرتے ہیں ہم اپنے طریقے سے کر رہے ہیں علماء اپنے طریقے سے کر رہے ہیں کوئی مدرسہ چلا کے دین کی خدمت کر رہے ہیں کوئی درسگا پڑھا کے دین کی خدمت کر رہے ہیں کوئی تبلیغ کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں کوئی نات پڑھ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں کوئی سمنٹ دے کے دین کی خدمت کر رہے ہیں کوئی گلٹی دے کے دین کی خدمت کر رہے ہیں کسی نے اٹھ دیکھے دین کی خدمت کی گئے اگر کسی پہ کچھ نہیں ہوتا تو کوئی وقت دیکھے دین کی خدمت کرتا گئے اگر کوئی یہ بھی نہیں کر پاتا تو مزدوری کر کے دین کی خدمت کرتا گئے سب اپنے اپنی طرح لگے گئے بس یہ دعا کیا کرو اللہ ہماری محنت قبول فرمالے اگر یہ محنت قبول ہو گئی خدا کی قسم یہاں آنا بھی کامیاب ہے یہاں سے جانا بھی کامیاب سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ پھر دیکھو دنیا میں رہ کے دنیا چھوڑنا سب سے بہت ہے جنگل میں جا کے تصویح پڑنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے جنگل میں جاؤ گے اپنے آپ کو بچاؤ گے خالی دنیا میں رہو گے خود بھی بچاؤ گے لوگوں کو بھی بچاؤ گے سبحان اللہ لوگوں میں رہ کے لوگوں کی سلا کرنی ہے ایسے ڈھکوں سے لباس بیرو سے بچنا ہے اللہ معاف کرے ہمارے مدرسے والے بہت پریشان ہیں بہت پریشان ہیں اگر خدا کی قسم یہ ستم نہ ہوتا تو اس طرح چندے کرنے ہی نہیں پڑتے ستم کیا ہوا ہے برا نہ مانئے گا میں بھی پیر والا بندہ ہوں سارے پیروں کو ماننے والے لوگ ہیں ہے کہ نہیں سارے پیروں کو ماننے والے لوگ ہیں نا لیکن فرق ہے فرق ہے آج کے پیروں میں اور کل کے پیروں میں آج کے پیروں میں اور کل کے پیروں میں فرق ہے کوئی یہ نہ سمجھنا کئی بندہ شاید پیرہ مریدی کا خلاف ہے نہیں خدا کا شکر ہے میرے مرشد کو تاج الشریعہ اختر رضا کہا جاتا ہے سبحان اللہ میرے پیر سرکار تاج الشریعہ ہیں آپ کے بھی کوئی نہ کوئی پیر ہوں گے میں اس میں بحث نہیں کروں گا کہ آپ نے کسے پیر بنایا کسے نہیں آپ بھی دو روٹی کھاتے ہیں دیکھ بھال کے ٹھیک تھا کی پیر پکڑا ہوگا کیوں حضرت دیکھ بھال کے ہی آپ نے اپنے پیر کا انتخاب کیا ہوگا جب قربانی کا جانور دیکھ بھال کے لیتے ہیں تو پھر پیر دور زیادہ دیکھ بھال کے لانا چاہیے کوئی یہ مت کہنا جانور سے تشبیح دے دی ہمارے پیر کو میں سمجھانا چاہتا ہوں تقریب فہم کے لیے یہ بات کہی بات پیر کے نہیں ہے اگر اللہ والا ہے تو ہماری نسلیں قربان اس پر نسلیں قربان تو دیکھ بھال کے آپ نے بھی پیر لیا ہوگا مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ آپ نے برحال ہیں پیر والے لوگ لیکن تکلیف یہ ہوتی ہے خیرات بھی پیر لے جا رہے ہیں انتیس کو آکے کہہ رہے ہیں کل کوئی شرفی وہ فطرہ بھی مجھے ہی دیتی ہے جب باقی بچی تھی کھا لے پا لے مدرسے کی وہ بھی پیر صاحبی لے جا رہے ہیں وہ بھائی مدرسے والوں کو کیوں دس روپے پھلا کے کھڑا کر دی ہے میں پیروں کو دینے کو منہ نہیں کر رہوں آپ پوری جائدات اٹھا کے دے دیں نظر آنے کے طور پر جو چاہیں دے دیں اپنا گھر دے دیں زمین نام کرا دیں لیکن زکاة مدرسوں کو پہنچنی چاہیے فطرہ مدرسوں کو جانا چاہیے تاکہ ان مدرسوں کے ذریعے ہماری نسلوں میں قرآن کے قاری پیدا ہوں ہاں جب آپ پیسہ دیں گے اس پیسے سے قرآن کے قاری بنیں گے پھر مرنے کی دیر ہے اللہ تیری قبر کو جنت کی قیاری بناڑا لے گا جنت کی قیاری بناڑا لے گا میں بہن کہہ رہا تھا آپ سے بھائیو آپ سے بھی کہہ رہا تھا پھر محبوب نے کہا بیٹی نیکی لے کہ آنا قیامت میں خالی یہ بھروسہ مت کرنا کہ تُو میری بیٹی ہے ایک طرف بیٹی سے یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف خاتون نے جنت کی بھوک دے کی حضور تشریف لے گئے وہ بیٹی کو روتے دیکھا کیا ہوا فاطمہ اب با کھڑے نہیں ہوا جاتا کمزوری اتنی ہے محبوب نے بیٹی کے مسلحے کو کہا بیٹی مسلحے کا کونہ اٹھا جیسی کونہ اٹھایا ہیر جوہرات کا سمندر تھا نیچے فرمایا فاطمہ جتنا چاہے اٹھا لے لیکن یاد رکھنا اگر یہاں دولت کے حصے کو اختیار کرے گی تو پھر آخرت میں رحمت کا حصہ کتنا لینا ایک چیز اختیار کر یا تو دنیا لے لے یا آخرت لے لے نبی کی بیٹی نے جیسے کونہ پکڑا تھا وہیں سے سیدھا بچھا کے کہا اب با مجھے دنیا کی دولت نہیں مجھے خدا کی رحمت چاہیے سبحان اللہ مجھے خدا کی رحمت چاہیے ایک طرف ایسے لوٹا رہے گئے وہ پھر دوسری طرف دیکھیں خاتون جنت سمجھے میری بہنیں جنہوں نے چاندی دی سونا دیا میں کہتا ہوں پھر بھی کچھ نہیں دیا پھر بھی کچھ نہیں دیا دین کے لیے ضرورت پڑی نا تو اسلام کی شہزادیوں نے بال کاٹ کے دے دیئے تھے یا رسول اللہ بال لے لیں کیوں یہ بال کی بھیجے گئے کہا کہا جب وہ گھوڑوں کی لگاموں کی رسیاں کم پڑ جائیں یا جنگ میں ٹوٹ جائیں ہمارے بالوں کی رسی بنا کے اسلام کے لیے جنگیں کیے جائیں یہ تاریخ اسلام کی شہزادیوں کی رہی ہے یہ تاریخ رہی ہے اور یاد رکھئے گا قربانیاں جہاں مردوں کی اسلام کے لیے گئے عورتوں کی بھی قربانیاں کم نہیں ہیں بہت قربانیاں گئے بس میں بتانے لگا پھر دنیا کیسے چھوڑی خاتون جنت نے سنیں حضرت علی کو نہ مالِ غنیمت میں سونا ملا پوری زندگی کبھی ہار نہیں بنا کے دیا تھا خاتون جنت کو کبھی زیور کوئی نہیں پہنایا تھا آج علی کے دل میں خیال آیا مالِ غنیمت میں سونا ملا ہے کیوں نہ آج اپنی شریک حیات کو سونے کا ایک زیور بنوا دی آپ نے نا خاتون جنت کے لیے زیور بنوا دیا زیور بنوا دیا حضور باہر گئے ہوئے تھے خاتون جنت کا جب زیور بن کے آیا نا تو آپ نے یہ سوچا کیونکہ آپ اپنے ہی والی سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی حضور سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی خاتون جنت سوچا جب حضور آئیں گے نا تو میں اپنے والد کو پہن کے دکھاؤں گا بیٹی تھی یہ خیال تھا آپ نے اپنے لیے پچھوں کے لیے چاندی کے کنگر یہ آپ نے پہلی باہر بنوا ہے اور جب پہنا اور حضور کی عادت کریمہ یہ تھی باہر سے تشریف لاتے پہلے بیٹی کے دروازے پہ جاتے سننا میرے بھائی کان کھول کر کے جیسی حضور تشریف لائے پہلا قدم بیٹی کے دروازے پہ رکھا سامنے خاتون جنت نے کھڑے کے استقبال کیا حضور کی نظر خاتون جنت کے زیور پہ پڑ گئی ایسے کی الٹے پیر پلٹ آئے اللہ اکبر جیسے الٹے پیر میرے نبی پلٹے گئے خاتون جنت بے قرار ہو جائے ہیں اندر کہیں علی جلدی کیجئے آج تک میرے بھابا نے ایسا لگی کیا کبھی دروازے سے خالی نہیں پلٹے آج میرے باپ نے سلام کا بھی جواب لگی دیا ہو گیا گیا آج میرے والد کیسے پلٹ کے چلے گئے گئے علی جلدی کیجئے گا پیچھے پیچھے علی دوڑے حضور کو مسجد میں جا کے پا لیا آقا کریم کی آنکھ میں آنسو گئے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج کیا ہو گیا گیا ادھر بیٹی رو رکھی گئے ادھر آپ رو رکھی گئے مصطفیٰ بتائیں نہ آقا کیوں آگئے پلٹ کے بیٹی بے قرار گئے سرکات کیا خطا ہو گئی گئے کیوں لوٹ آئے گئے میرے نبی کی آنکھ میں آنسو دیں فرمایا علی آج میں نے خاتون جنر اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھا میں حیرت میں ہوں میں نے ایسی پرورش فاطمہ کی نہیں کی تھی میں نے اسے دنیا کی سکھائی تھی میں نے اسے دین سکھایا تھا آج میں نے بیٹی کے قلے میں سونا دیکھا گئے آج بیٹی کے قلے کا زیور دیکھا علی میں بے قرار ہو گیا ہوں اے علی باتاتو شہی اگر میری فاطمہ سونے سے پیار کرے گی تو میری امت کی غریب بیٹیوں کو کون نبھائے گا کون بیٹیوں کو نبھائے گا غریبوں کی اے علی آج میں نے بیٹی کے قلے میں سونا دیکھا گئے آج مجھے تکلیف ہو گئی ہے اتنا سنا واپس پلٹے مولائے قائنات آنے کے بھادخواہ تُو نے جنت سے کہتے گئے فاطمہ ستم ہو گیا گئے کہا کیا ہوا کہ تیرے قلے کا زیور نبی کو پسند نہیں آیا آقا کہہ رہے گئے میں نے بیٹی کی پرورش تو ایسے نقی کی تھی آج میری بیٹی نے سونا پہن لیا گئے میری امت کی غریب بیٹیاں کیا پہنے گی اللہ اگر وقت پر اتنا سننا تھا خاتون جنت نے کھولا نہیں گئے اتارا نہیں گئے پکڑا جھٹکا دیا توڑ دیا جو جو زیور پہنا تھا سب نکال دیا سیزادوں کے ہاتھ کے گنگل لیے علی کی گود میں ڈالا علی چلدی کرو الٹے پیر میرے مصطفیٰ کے پاس سلے جاؤ آقا سے کہہ دینا یا رسول اللہ یہ تو سونا گئے فاطمہ کائنات لٹا سکتی گئے آپ کے لیے آقا جو چاہو اس کو کرو آج کے بعد فاطمہ اس سونے سے پیارنے کی کرے گی اللہ اکبر حضرت علی لے کے گئے گئے مصطفیٰ اٹھے گئے بیٹی کو آکے پھر سے سلام کیا گئے سینے سے لگایا فرمایا فاطمہ ہم دنیا کے لیے نگی آئے ہم تو آخرت کے لیے آئے گئے اے فاطمہ ہمیں دولت پیاری نگی گئے ہمیں تو قیامت میں امت کی شفاعت پیاری اللہ 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 سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت تعلیمِ مصطفیٰ نعرہ رسالت اوہ بھائی میری بہن بیٹی اسے گزارش ہے کسی کے سونے پہ نمر مٹنا کسی کی دولت پہ نمر جانا ہم دنیا میں دولت کے لیے نہیں ہم دنیا میں حضور کے دین کے لیے آئے گئے اسلام دولت کمانے پہ پابندی نہیں لگاتا لیکن اس کو غلط جگہ لٹانے پہ پابندی لگاتا ہے آپ کے پاس دولت ہے اچھی جگہ لگائیے خدا توفیق دے تو جیسے بھی آپ نے دیکھا کسی نے دس بوری سیمنٹ کسی نے بیس بوری سیمنٹ کسی نے ساٹھ بوری سیمنٹ یہ جو دیا ہے نا خدا کی قسم اس کا عجر قیامت میں پتا چلے گا عجر قیامت میں پتا چلے گا یہ وہ نیکی آئیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی مرنے کے بعد بھی آپ کے یہ کام آنا ہے جو آپ نے آج کیا ہے جو آج کیا ہی مرنے کے بعد بھی کام آنا ہے وہ ماں باپ قبر میں کتنے مسکراتے ہوں گے جب کسی کے بیٹے نے ہزار دیئے ہوں گے دو ہزار دیئے ہوں گے دس ہزار دیئے ہوں گے فرشتے جا کے کہتے ہیں مبارک وہ ایسا بیٹا چھوڑ کے آیا گیا جو آج تیری چندت کا انتظام کر رہا گیا خدا کی قسم ماں باپ کے قبر میں ہاتھ اٹھ گئے ہوں گے کہتے ہوں گے اللہ اس نے ہمارا زمین کے اندر کا خیال کیا گیا ہماری دعا ہے کہ ہماری اولاد کو زمین کے اوپر سلامت رکھنا بڑی بات ہے بڑی بات ہے اس لئے میں نے آپ سے جو بات کہی تھی میں نے ساری باتیں آپ کو سمجھائی ماں باپ کی خدمت کرنی ہے ماں باپ کی قدر کرنی ہے ان کی جو قربانی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کا صلح نہیں دے سکتے ہیں ان کا کوئی صلح نہیں دے سکتا ہے کبھی سمجھنا ہو تو سمجھے جا کر کے منڈی میں جا کر دیکھیں جو کورے میں کھڑا ہوتا ہے وہ بھی باپ ہوتا ہے جو دھوپ میں ایٹے اٹھاتا ہے وہ بھی باپ ہوتا ہے جو کھمبے سے گر کے مر گیا وہ بھی باپ تھا ایک پیٹ پالنے کے لیے اتنی دکتیں اٹھانی نہیں پڑتی جاؤ دیکھو کسی بھی مزدور کو دیکھو ہاتھ میں تھیلا ہوگا روٹی کا کپڑا ہوگا برتن ہوگا روٹی کا اس سے پوچھو کیوں آیا ہے خدا کی قسم وہ یہ کہتا ہوگا بچوں کے لیے آیا ہوں ہر مزدور باپ یہی کہتا ہے بچوں کے لیے آیا ہوں جب بھی آپ کسی سے ملیں گے آپ کام کیوں کر رہے ہیں کب بچوں کے لیے میں نے ایسے ستر ستر سال کے باپ دیکھے گئے کہ جو آج بھی رکشہ چلاتے ہیں کبھی رکشے والے کو روک کے پوچھو بابا اس عمر میں کیوں چلا رہا ہے کہتا بیٹی رہ گئی یہ ہاتھ پی لے کرنے ہیں یہ باپ ہوتا ہے جو آخری سانس تک اولاد کے لیے لڑتا گئے اور آج کے لیے کوشش کرتا گئے اب اولاد کے ذمہ داری بنتی ہے آج وہ کمزور ہو گئے تو اب اولاد اس کی طاقت بن کے کھڑی ہو بیٹے اس کی طاقت بن کے کھڑے ہوں اور کبھی بھی خدا رہا خیال رکھنا کبھی ماں باپ کا تقابل نہ کرنا ایک دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا بڑا نہ کرنا دونوں کو اپنی جنت سمجھنا آگئے دونوں کو راضی رکھنا آگئے اگر یہ دونوں راضی رکھیں گے مدینے والا بھی راضی رکھے گا فرمایا گیا اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے آپ کا ظاہر و باطن اسلامی ہونا چاہیے جیسے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے ہمیں اس طریقے سے عمل کرنا ہے ایک ایک قدم ہمیں اسلام کی روشنی میں اٹھانا ہے نوجوانوں پردیس رہتے ہوگے کمانے جاتے ہوگے وطن سے بے وطن ہوتے ہوگے آپ جا کے پردیس جا کے ٹوکرے کھاتے ہوگے اپنی محنت کی کمائی کو کبھی حرام کی جگہ نہ لگانا کبھی بھاجے گازے تماشے میں اپنی دولت کو نہ لگانا بڑی قیمتی دولت ہوتی ہے مصیبت سے تم نے پیسہ کمایا گیا پردیس رہتے ہو کئی بار یہ خبریں آتی ہیں فران شخص پردیس میں انتقال کر گیا وہ چھت سے گر کے مرا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے دس سال لگ جاتے ہیں پردیس میں کماتے کماتے لیکن پھر بھی لاش پلٹ کے آتی ہے موت کا کچھ پتا نہ کی گئے لیکن اتنا کہہ کے جاؤں گا اپنی کمائی میں اللہ والوں کا حصہ رکھا کرو طلبہ کا حصہ رکھا کرو مدرسے میں پڑھنے والوں کا حصہ رکھا کرو دین کا حصہ رکھا کرو ہر مگینے کی کمائی میں آپ یہ فکس کر لیں مجھے پانچ پرسنٹ مدرسے کو دینا گئے دو پرسنٹ دینا گئے اتنا خرچہ کیا کرو خدا کی قسم اگر قرآن والوں پر کمائی لگا ہوگے اگر کمی پیر فسل بھی جائے گا ان کی دعائیں تمہیں گرنے سے بچا لیں گی اور تمہاری زندگی کی بھی حفاظت ہوتی چلیں سبحان اللہ سبحان اللہ کریں گے انشاءاللہ سارے نوجوان کریں گے اور ایک عمل میں بتا کے جاؤں سارے لوگ کوشش کریں اس میں عمل کرنا ہے بس اتنا کرنا ہے روز دس بار صبح حضور پہ درود پڑھنا گئے اور دس بار شام کو حضور پہ درود پڑھنا ہے انشاءاللہ بس یہ عمل ہر بندے کو کرنا ہے یہ کوئی وظیفہ پیرا مریدی کا نہیں ہے بس یہ وظیفہ غیر حضور کے قریب ہونے کا سبحان اللہ حضور کے قریب ہونے کا یہ سب سے اچھا وظیفہ اور بڑا آسان وظیفہ ہے کسی بھی حال میں ہو کسی بھی کنڈیشن میں ہو آپ پڑھ سکتے ہو درود حضور پہ بستر سے اٹھونا تو سب سے پہلے انگلی پہ گن کے دس بار مدینے والے پہ درود پڑھنا تاکہ ہمارا سب سے پہلا خط حضور کی چوکٹ تک جائے اور جب شام کو نیند آنے لگے لیٹنے چلو تو آخری سانسوں کا جو جاگتے کی لی گئی ہیں اس وقت کا آخری پیغام بھی حضور کو بھیجیں حضور کو بھیجیں جب آپ کا روز صبح شام دس دس بار کا درود کا گلدستہ حضور کی چوکٹ پہ پہنچے گا تو کبھی تو ابو بکر کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں گے ابو بکر بتانا یہ کون ہے جو صبح شام مجھے پیار کر رہا گے کبھی تو عمر سے کہیں گے عمر اٹھنا بتا تو سہا بتا تو شئی یہ کس کا بیٹا ہے جو صبح دس بار درود پڑھتا گے دس بار شام پڑھتا گے خدا کی قسم اس عمل کو اپنا وصیفہ بنا لو پھر مر کے دیکھو جب جنازے چلیں گے بتانے کی ضرورت نقیق ہے کون جا رکھا گے کون جا رکھا گے کس کا جنازہ گے تیرا جنازہ یہ کہتا ہوا جاگے گا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْد میں دنیا سے مسلمان اللہ 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 سوان اللہ کریں گے انشاءاللہ یہ عمل زیادہ بڑا کام نہیں دس بار صبح درود پڑھنا ہے دس بار شام پڑھنا ہے اپنے بچوں کو عادت ٹلوائیے درود پاک کی خود بھی عادت ٹالیے درود پاک کی پھر حضور کے قریب ہوتے چلے جائیں گے حضور کے قریب ہوتے چلے جائیں گے آپ دیکھتے ہیں نا پیسے والے بہت کم جلسوں میں آتے ہیں بہت کم امیر لوگ جلسوں میں آتے ہیں زیادہ تر جلسوں میں میڈیم کلاس کے لوگ یا پھر غریب لوگ جلسوں میں آتے ہیں اس کی وجہ جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو دولت والے ہوتے ہیں نا انہیں اپنی دولت پر گھمنڈ ہوتا ہے اور جو غریب ہوتے ہیں نا انہیں اپنی قسمت پر ناز ہوتا ہے آپ دیکھنا آپ اندازہ لگا لینا یہ جلسوں کی بات نہیں ہے یہی بات مدینہ شریف کیلئی ہے یہی بات مدینہ شریف کیلئی ہے امیر جاتا ہے نا مدینہ شریف امیر جب مدینہ شریف جاتا ہے کٹ 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 تین چار فوٹو لیے بس لیٹ گیا لیکن جب غریب جاتا ہے نا تو کبھی اس تھم سے لگ کے بیٹھتا ہے کبھی اتھار روح مسجد نفی میں ایک کونے میں بیٹھ کے تکتا رہتا ہے گمبت خسرہ کو امیر یہ سوچتا ہے میں پھر آجا ہوں پیسہ ہے اگلی بار پھر آنا ہے لیکن غریب یہ سوچ کے بیٹھ جاتا ہے پتہ نہیں اب زندگی دوبارہ آئے جی بھر کے محبوب کا گمبت خسرہ دیکھ لو جی بھر کے حضور کی جالیاں دیکھوں دیکھنا ایسے کتنے غریب تمہیں مدینہ میں ملیں گے جو کسی کونے میں بیٹھ کے تکتے ہوں گے گمبت خسرہ کو نظر نہیں ہٹتی ہوگی کتنے ایسے ہوں گے جو مسجد نفی سے نکلتے ہی نہیں ہوں گے اور کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دور سے حضور کی جالیوں کو دیکھتے ہیں کیوں شرمے اس یہاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں ہم آئے ہوئے گئے ہاں بھائی کچھ اس لیے نہیں جاتے حضور تک کہ ٹر لگتا ہے کس مو سے جائیں کس مو سے جائیں پوری زندگی جھوٹ بولتے رہے پوری زندگی لوگوں کو تانے دیئے گھالیاں دیئے ہیں لوگوں کو سلیل کیا ہے اب کس مو سے حضور کے چوکٹ پہ جائیں خدا کی خصم یاد رکھا محبوب کو اپنا ایک ایک دیوانہ بڑا پیار ہے حضور کو ایک دیوانہ بڑا پیار ہے اللہ عادت نے فرمایا تھا وہ ستیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے مگر ایک جگہ کیا کہتے ہیں آہ کلیش تو کیے ہم نے آہ کلیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں آج وہ بے قرار پھرتے ہیں وہ یار نیکیاں کر کے اپنے حضور کی مدد کریں اپنے نبی کی مدد کریں اتنا کر جائیں کم سے کم قیامت میں نبی ہماری وجہ سے تریشان یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے حصے کا کام کر کے جائیں اللہ کریم ہے غفر الرحیم ہے اللہ جتنے بڑے پاپی کو چاہے بخش دے وہ خالق ہے وہی مالک ہے لیکن اس کچھ تیری میری بھی ذمہ داری ہے میرے نبی نے فرمایا تھا آئیشہ میری بیوی ہے تو لہڈلی ہے ابو بکر کی بیٹی ہے جنتی ہے تیرا بابا لیکن کوشش کرنا قیامت میں کئی رب کی باز پرس میں مت آ جانا کس سے کہہ رہے ہیں اس سے کہہ رہے ہیں جس کی قوت میں میرے نبی نے آخری سانسیں لی ہے ام الممنین آئیشہ صدیقہ سے آئیشہ خیال کرنا بچنے کی کوشش کرنا قیامت میں کہیں رب کی حساب میں نہ آ جائے حضور کیوں فرمایا اگر رب نے پوچھ لیا آئیشہ زندگی کدھر گزاری ہے تو پھر بچنا مشکل ہو جائے گا یہ بھی خوف دل میں رکھیں یہ بھی خوف رہنا چاہیے پھر بھی اگر ہنا ہو گئے تو پھر ہمارا رب کریم ہے ہمارا رب کریم ہے اور وہ اتنا کریم ہے چل چالیس سال پاپوں میں گزار لیے آجا ایک رات آجا دنیا سو جائے تو مسلح بچا دے تو روئے گا میں دیکھو گا کوئی تیسرا نہیں ہوگا تو جھولی پھیلا میں دوں گا میں رب ہوں تیرا مانگ پھر کیا مانگ تھا کہ تو نے چالیس سال گناہوں میں گزارے ساٹھ سال کار دیئے نافرمانیوں میں میں تجھ سے نہیں کہتا کہ ساٹھ سال تک رو گا تب تیرے ساٹھ سال کی گناہ بخشوں گا میں تیرا رب ہوں آجا آنکھیں بھگو کہ تو دکھا دے میں جنتی بنا کے تجھے دکھا دے لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا نوجوانوں آج اللہ سے دوستی پکی کر لو بڑی کام آئے گی یہ دوستی بڑی کام آئے گی یہ دوستی پرنا موت سب کو آنی ہے پیسے والا بھی مر گیا غریب بھی مر گیا مٹی میں لیٹا ہے پیسے والا بھی اور مٹی میں لیٹا ہے گریب بھی کسی کا کوئی الگ سے رتبہ نہیں سامدھ جو زمین کی جو اوپر کی جو چودرہت ہے نا یہ تو یہی رکھی رہ جائے گی اصل چودرہت تو قبر کی ہوگی جو حضور کا غلام بن کے جائے گا نا اور قبر میں پہنچے گا خدا کی قسم پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے پھر تو فرشتے بھی کفن ہٹا کے کہیں گے کیا سوال کریں چہرہ بتا رہا گئے حضور کی غلامی کا حق ادا کر کے آیا ہے ایسی زندگیہ بنا لو داڑیاں رکھو چھیروں پہ کرتا پجامہ پہننے کے عادی بنو جو ہمارا ٹریس ہے جو ہمارا لباس ہے وہ پہننے کے عادی بنو یہ شریف لوگوں کا لباس نہیں ہے شریف لوگوں کا لباس نہیں ہے آپ کرتا پجامہ پہنو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تھیرے دامن میں ہے کس لالو جواہر کی کمی تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے کہ کیا نہیں دیا حضور نے چہرے پہ داڑی رکھ سر پہ ٹوپی لگا کرتا پجامہ پہن پھر نکل کے دیکھ خدا کی قسم ایک قدم پہ آواز آئے گی کہ دیکھو تو صحیح یہ جو مسکر آکے جا رہا ہے یہ مدینے والے کا غلام جا رہا ہے مدینے والے کا غلام جا رہا ہے پہن بیٹیوں سے کہوں گا پردے کی تاکید پردے کی تاکید آپ کے لئے پردے میں رہیے گا حیاء کا زیور آپ کا سب سے بڑا زیور ہے یہ سونا یہ چاندی سارا کان سے اتار لیا جائے گا قبر میں وہ زیور جائے گا جو تُو نے حیاء کے نام کا پہن رکھا تھا جو شرم کا زیور ترے پاس تھا وہ لے کے جا قبر میں پہنچ میں بہنوں سے کہوں گا شوہر سے مطلب نہ ایک دو سوٹ کے لئے ہزار دو ہزار کے قبروں کے لئے اگر شوہر کی وسط اور گنجائش نہیں ہے نا تجھے دو ہزار کا سوٹ پہنانے کی اس کا لائے ہوا تین سو روپے کا پہن لے پھر قبر میں جا مسکراتے ہوئے تُو دیکھ تیرے کفن ہٹنے سے پہلے خاتون جنت زمنت کی چادر لے کے تیری قبر میں آ جائیں گے کم سے کم اتنا کرنا ہے شوہر کی رضا میں آپ کو راضی رہنا ہے اور ماباب کو اولاد کی اولاد کو ماباب کی رضا میں راضی رکھنا ہے ان کی کبھی ماباب کو شوہر کو ان کے ماباب سے جدہ نہیں کرنا ہے ان کو پیار سے رہنے دینا ہے تیری جنت اس کے قدموں میں ہے اس کی جنت ماباب کے قدموں میں ہے تو شوہر کو کبھی ماباب سے جدہ نہیں کرنا ہے اور ماباب سے بھی gegارش ہے وہ کو بیٹیوں والا پیار دینا ہے بیٹیوں والا پیار دینا ہے اسے سوتیلی نہیں سمجھنا اسے پردیشی نہیں سمجھنا پرائے گھر کی نہیں سمجھنا ہے جب وہ تیرے گھر میں آ جائیں تو جب بھی آواز دے اسے بیٹی کہہ کے آواز دے جیسے تیری بیٹی سے کپ ٹوٹ جاتا تھا اور تُو نظرانداز کر دیتا تھا ایسی اگر بہو سے کب ڈوٹ جائے تو نظرانداز کر دے کوئی بات نہیں بیٹی اللہ پھر دے دے گا اس کی عمر اتنی ہے یہ مت کہنا ترے باپ نے دیا تھا کہ ترے پیٹر حرام کی آئی تھی کہ یہ تُو نے توڑ کے رکھ دی ہے تجھے کیا لگتا ہے پرائے گھر سے آئی ہے تجھے کیا پتا کبھی یہ جملے نہ بولنا اسے اپنی بیٹی کی طرح آپ ہینڈل کریں پھر دے کہ خدا کی قسم تمہیں اس کے چہرے میں اپنی بیٹی کا چہرہ نظر آ جائے گا کریں گے انشاءاللہ یہ مردوں کے لیے سانسوں کے لیے تاقید ہے اور بہووں کے لیے یہ ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کریں اور ان کو ماں باپ کی خدمت میں رہنے دیں بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر وہ کی ملاقات چمن رہا بھول کلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافرے ہم بھی مسافروں تم بھی کسی مورد پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اور زور سے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا اللہ البلاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹھے رہیے گا سیئے صاحب قبلہ کا بیان سنیے گا بس ترند بیان ہے بیٹھے رہیے گا بیٹھے بیٹھے جاؤں گے آپ قطعی سننے کو تیار کریں بیٹھے روپنی اپنی جاؤں گے بیٹھے روپنی جاؤں گے بیٹھے روپنی جاؤں گے بیٹھے روپنی جاؤں گے